رنگ روڈ پر ٹرافک حادثہ خاتون جام باہک دو سالہ بچہ زخمی تیز رفتار کار نے خاتون اور دو سالہ بچے کو ٹک کر ماری حادثے میں خاتون زخمی ہوئی جو ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئی کینال روڈ پر شاہ عبداللطیف انڈر پاس پر کنٹینر فنس گیا کرین کی مدد سے ایک گھنٹے کی جد و جہد کے بعد کنٹینر نکال لیا گیا کنٹینر فنسنے کے باعث انڈر پاس پر ٹرافک بند رہی خزانہ خالی مگر اورنج لائن سمیت کوئی منصوبہ رول بیک نہیں ہوگا بک کی سمیت بجلی کے تمام منصوبے سفید ہاتھی کرا چار سال تک کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کریں تو بھی جاری منصوبوں کی تقمیل مشکل ہے عبدالعلیم خان بولے صاف پانی منصوبے میں مزید ہوش ربا حقائق سامنے آئیں گے سی فارشی اور میرک کے براکس ایس ایچوز کی چھٹی صرف انسپیکٹرز کو ہی بطور ایس ایچوز تائینات کرنے کا فیصلہ جابتہ اخلاق تیار تائیناتی کے لیے بارہ روپی بورڈ کی تشکیل جرائم پیشاہ اور سیاسی وبستگی رکھنے والوں کو تھانے کی کرسی نہیں ملے گی شہریوں سے بدتمیزی کرنے والا پولیس اہلکار نوکری سے برخواست ہوگا پولیس کلچر کی تبدیلی کی جانب اہم قدم ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور سابق حکومت کے بجٹ کے عددی ہیر پھیر کا بھانڈا پھوٹ گیا شہباز حکومت نے زیادہ بجٹ مختص کرنے اور کم خرچ کرنے کی پولیسی اپنائے رکھی پانچ سال میں بائیس کھرب بیس عرب کا ترقیاتی بجٹ خرچ صرف پندرہ کھرب ہوئے گزشتہ مالی سال میں ایک کھرب تیراسی ہزار روپے خرچ نہ کیے گئے لاہور نیوز نے محکمہ خزانہ سے عداد و شمار حاصل کر لیے صاف پانی کا زیادہ رکھنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ایم ڈی باسا کی پانی ساڑھے تین پیسے فی لٹل مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کیے بغیر نئے پیٹل پمپس کے این او سی جاری کرنے پر پابندی نئے گھروں میں واش رومز اور کچن کے واشر پائر الگ الگ لگانے کا حکم کم چھپن کمپنیوں میں افسران کی زائد تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ ملین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے زمیں ایک سو اٹھارہ ملین واجب الادہ ڈی جی نیپ نے سپریم کورڈ ریجسٹری میں ریپورٹ جمع کرا دی عدالت کی ڈی جی نیپ کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی ہدایت چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نیسار کا شیخ زیدہ سپتال کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کی سرزنیس جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا شہری کی شکایت چیف جسٹس کا نوٹس ایم ایس کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم حمید لطیف اسپتال کا بھی دورہ فارمیسی میں مہنگی عدویات اور اسپتال کے ناقش انتظامات پر برہم تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب بھر کی پرائیوٹ یونیورسٹیوں سے متعلق از خود نوٹس لے لیا خلاف قانون ٹیمپس کھولنے پر یونیورسٹیوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے چیف جسٹس ساکیب نیسار پنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا تیا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دیا لاہور جمخانہ کی جانب سے بھی ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک چارچ آف پاکستان کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے بیس لاکھ روپے اتیا ہائی کورٹ میں گریڈ سولہ کے ملازمین کی بھرتی پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پہلی بار تحریری امتحان لیا پہلے روز سترہ سو دس امیدواروں نے حصہ لیا جسٹس انوار الحق کہتے ہیں بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا زمنی الیکشن شہر کی سو یونین کانسلز میں ترقیاتی کام پر پابندی آئے دو قومی دو صوبائی حلقوں کی یونین کانسلز میں پچھس کروڑ سے زائد کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز منسوخ لاہور پولیس کے زمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پول پروف انتظامات دس ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے عوام پوچھتے ہیں ووٹ نواز شریف کو دیا جالی خان کہاں سے آ گیا ہیلیکاپٹر کا کرایا کم گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں کیا یہ تبدیلی ہے عمران خان کے پاس کوئی بیئن نہیں چندے سے ملک نہیں چلے گا حمزہ شہباز بجلی گیس اور تمام چیزیں مہنگی کر دی گئیں یہ نیا پاکستان ہے چور دروازے سے آنے والی حکومت پانچ سال پورے نہیں کر سکتی شاہد خاکان اباسی لیگی رہنماؤں کا مصری شاہ میں انتخابی جلسے سے خطاب تقدیروں سے کام نہیں ہوتے عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے شہباز حکومت نے پنجاب کو آٹھ سو رب روپے کا مقروض کیا ہم نے ایداروں کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو رلیف دینا ہے صوبائی وزیر صانت و تیجارت میہ آسلم اقبال کا سامن آباد میں تقریب سکتا جب عمران خان پر آزمائش آئے گی ہمائیوں اکتر چھوڑ جائیں گے نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان کو میچ فکس کرنا پڑا عمران خان کا جو مخالف ہو وہ چوب جو حمایتی ہو وہ فرشتہ بن جاتا ہے خاجہ ساد رفیق کا والٹن روڈ پر انتخابی مہم کے دوران پتا پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اکتر بھی الیکشن مہم میں مصروف کیرپن، والٹن روڈ، شاہ جمال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں ووٹر سے ملاقاتیں بولے چولہ اکتوبر کا دن فتح کا دن ہوگا عوام اب جھوٹے وعدوں میں آنے والے نہیں موڈل ڈاؤن کیس ختم نہیں ہوا ہائی کوٹ نے صرف اس تغاثہ سے متعلق فیصلہ دیا شہباز شریف سے اورنز ٹرین، سستی روٹی اور لیپ ٹاپ سکیم کا ریکارڈ مانگا ہے بابرابان کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم عمران خان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کیس میں عدالت میں پیش شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی حکومت کی بوخلاہت کھل کر سامنے آگائی نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئیں پیپلز پارٹی زمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی رہنماء پیپلز پارٹی خمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو سرجیکل سپرائیڈ گڈی گڈے کا کھیل نہیں بھارتی جارہیت کا مو توڑ جواب دیں گے رو بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے بھارت نے ہزاروں افراد کے قاتل موڈی کو ہیرو بنا رکھا ہے صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ ماہ بھی برقرار رہیں گی وزیر خزانہ آساد عمر نے عوام کو خوشخبری سنائی چیئرمن سروسیز گروپ احمد سعید کی نماز جنازہ ایف سی کالیج گراؤنڈ میں ادا نماز جنازہ احمد سعید کے سمدھی جسٹس ریٹائر خلیل و رحمان رمدے نے پڑھائی احمد مختار، شہباز شریف، آیاز صادق، خرشید محمود کسوری، کرکٹر انتخاب عالم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی خصیت آداد میں شرک کر سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی نونڈی کے نصیر آباد آفس میں خوادین ونگ کے زیر احتمام قرآن خانی کا احتمام دیگی رہنما شاہستہ پرویز ملک بیگم کلسوم نواز کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں ڈالفین فورس ایڈکوارٹرز میں پولس کی ہنگامی مشکیں پیرو فورس، ایلیٹ فورس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں کی شرک تیشہ ورانہ تربیت کا عملی مصاہرہ معروف ادھاکارہ، خوشبو اور ان کے شہر ارباز خان کی کاوش سے نوجوان نے اسلام قبول کر لیا کاری رمضان نے بیس سالہ شعب مسیح کو قلمہ پڑھایا اسلامی نام شعب رکھا پنجاب گروپ آف کالجز انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیر سینٹر قائم کر دیا سادر ویمن چیمبر آف کامرس فلاحت امران نے افتتح کیا سہولت فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر اور ویمن چیمبر آف کامرس کی نومنتخب اہدے داروں کی تقریب حل برداری اہدے داروں نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزیز